اسلام علیکم ناظرین ڈراما سیریا رنگ میل بہت ہی زبادہ سراما بند چکا ہے اس کے نیکس سانے والی اپیسوٹ میں آپ دیکھیں گے کہ آخر کار سارا اپنی ماں کے پاس جاتی ہے اور اسے کہتی کہ ماں جی بس اب آپ کے سامنے ساری سے چاہیے تو آ رہی ہے اب میں بھی شادی نہیں کرنا چاہتی جیسی اس کی ماں یہ بات سنتی تو کافی پرشان ہو جاتی اور اسے کہتی کہ بیٹا ہمیں اس وقت انکار نہیں کرنا چاہیے ہمیں سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا چاہیے سارا یہ بات سن اس کی طرف اشارہ دے دیا تھا اس اپیسوٹ میں آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ رائد اپنی ماں کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ ماں جی اگر آپ مجھے خوش دیکھنا چاہتی ہیں تو حاجرہ کو اس کار سے نکال دیں یہ بات سن کر شیلہ میڈام رائد کی تو اسے کہتی کہ بیٹا اب میں کیا کروں مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آتی ہر طرف مجھے آپ پرشانیاں دے رہی ہو اوپر سے شیلہ میڈام بھی میرے امپر بات کرتی اور آپ بھی بات کرتے ہیں میں تو اب تنگ آ چکی ہوں یہ ب آپ یہ گھر چھوڑ کر چلی جائے میں صرف اور صرف آپ کو بتا رہا ہوں کہ حاجرہ کو آپ اس گھر سے نکال دیں اگر آپ مجھے خوش دیکھنا چاہتی ہوں حاجرہ سہیل کے بعد جاتی اور اسے کہتی کہ بس تمہیں ہر صورت میں میرا ساتھ دینا ہوگا اور اس گھر میں سارا کو نہیں آنا پڑے گا آپ بس یہ کہہ دیں جا کر اپنی ماں کو کہ ماں جی میں رائد کی شادی میں شرکت نہیں کر سکتا سہیل یہ بات سن کر حاجرہ کو کہا دی ہے کہ جیسا تم کہو گے میں ویسا کرنے کے لئے تیار ہوں بس آپ میرے راز اپنے تک رکھیں حاجرہ یہ بات سن کر سہیل کو کہتی ہے کہ اگر تم میری بات مانے گو گے تو یہ راز کسی کے سامنے بھی نہیں آئیں گے